السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ توی ویورس کیسے ہیں آپ سب اللہ کی طرح سے امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت اور آفیت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہمیشہ رکھے اپنی حفظ و امان میں خیریت سے آفیت سے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کی چینل پر کہ جو آپ کا لیسن ہے آپ جو سالن میں استعمال کرتے ہیں جس کے بغیر کوئی بھی چیز وہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو اس کے لیے ہم اس کو کیسے بوتے ہیں اور جو ہے نا اگاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ لیسن کی جو جوہا ہے یعنی اس کو الگ الگ کر لیا گیا ہے یہ دیکھیں آپ سارے الگ الگ کر لیا گیا ہیں اور اب اس کے لیے کیارہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اور اب ہمارے جو ہے کیارے کے اندر اس کو ایک لائن کھینچی جا رہی ہے ایسے اور پھر اس کو کیا کیا جائے گا لگایا جائے گا یعنی ایک ایک جو اس کا جوہ ہے وہ لگائیں گے تو یہ دیکھئے آپ اس کو لائنیں کھینچے جا رہی ہیں اور مامو ہمارے جو ہیں وہ اس کی اس کا یعنی بیچ جو ہے وہ بو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ اس انداز میں یہ دیکھئے ایسے لائن وائز جو ہے ان کو لگایا جا رہا ہے اور یہ پھر جو ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچتے ہوئے انشاءاللہ اپنی نظروں سے اپنے چینل پر دیکھیں گے تو یہ دیکھئے کہ اس کا جو کمپلیٹ پروسیجر ہے وہ کیا ہے پہلے جمعوں کو الگ کے لیے گیا ہے اور پھر زمین کو یعنی کیارے تو پہلے سے بنا دئیے گئے تھے الگ الگ یہ دیکھئے یہ آگے سارے کیارے ہیں مختلف چیزیں ہیں ان کے اندر ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے چینل پر دکھائیں گے اور چکندر بھی ہاں جی ماشاءاللہ سے ہم نے لگائی ہے اور مولیاں لگائی ہیں اور جو ہے اور کیا لگایا ہے گاجر لگائی ہے مولی مٹر اور چکندر اور یہ اب جو ہے دھنیا اور پالک بھی ہاں اور اب جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمارا لیسن لگ رہا ہے دیکھئے انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے جو ہے وہ پودے بھی دکھائیں گے اور اس کو پائے تکمیل تک کیسے پہنچایا جاتا ہے وہ سارا پروسیجر بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے جھڑے رہیے اور انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ زندگی ملتے ہیں